برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان نہایت رہم کرنے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم احترام کریں سبق کے مشکی سوالات کریں گے ہم نے احترام کا مطلب دیکھا تھا کہ اپنی اور دوسروں کی عزت کا خیال لکھنا جذباتی جسمانی اور پروپرٹی کی سالمیت کی حفاظت کرنا احترام جو ہے وہ روکنا منا کرنا اور انتہائی عدب و عزت و تقریم کے معنی میں بھی آتا ہے اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارا جو پرچم ہے یہ میرو دن کے دوائی نے ڈیزائن کیا قومی پرچم قوم کی شناکت ہوتا ہے اور ہمارا پرچم جو ہے وہ ہمیں ترقی اور جورت کی تعلیم دیتا ہے تو تعلیم کامیابی کی کنجی ہے اور تعلیم کا مقصد ہے ذہنی اور اخلاقی نشو نما ہم اپنے پرچم کی تقریم تب کریں گے جب ہم اپنی تعلیم کو جو اس کے مقاصد ہیں حاصل کریں گے ہمارے پاس دگریان تو ہیں تعلیم نہیں ہے ہمارا کوئی قومی کریکٹر نہیں ہے حالانکہ قائد اعظم نے فرمایا کہ سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے اب اپنی تعلیم پر توجہ دیں اور اپنے اردگرد دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور تعلیم جو ہے وہ موت اور زندگی کا مسئلہ ہے تعلیم دینہ سکھاتی ہے بنیادی مہاتے جو ہمیں تعلیم دیتی ہے اس میں نیا سوچنا مجل کر کام کرنا مسائل کا حل اور کام میں دیانت داری تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے پاکستان مسائل میں گھرا ہوا ہے تعلیمی دارے بھی بہت ہیں لیکن ہم جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہے تو پھر کیا بجاہ ہے کہ ہماری عادات کیوں نہیں اچھی بنتی پہلے ہم اپنی عادات بناتے ہیں پھر عادات ہمیں بناتی ہیں تو سب سے اچھی جو ایک عادت ہے وہ محنت کی عادت ہے محنتی ہر کام کو سماد دے گا مسلسل لگن اور محنت انسان کو کامیابی سے ہم کنار کرتی ہے تو پیارے بچو محنت کی عادت ڈالو کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالو اور سب سے بہترین کتاب کو بھی پڑھنے کی عادت ڈالو جو اللہ کی کتاب ہے اللہ کی بھیجوئی اس زبان میں جو تمہیں سمجھ آتی ہو اس سے ہدایت بھی ملے گی بصیرت بھی اور رحمت بھی تو اب ہم سوالوں کی طرح آتے ہیں ان سوالوں کے جواب دیں پہلا سوال ہے چودہ اگست کو راہن نے سہن کو کس چیز سے سجایا تھا آپ کو پتا ہے کہ ہم چودہ اگست کو صرف سجانے کی حق تک ہم نے محدود رکھ لیا اس کی واقعی ہمیں پاکستان کو امن اور کوشحالی کا گہوارہ بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے راہن نے اپنے گھار کو جھنڈیوں سے سجا دیا تھا تو ہمیں محنت کے پھولوں سے بھی اپنے گھروں کو سجانا چاہئے شام کو جھنڈیاں کیوں بھیگ گئی تھی آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنی رہنطب کی بارش پر سائے پاکستان کے اوپر ابھی تو بارش سے ہم جھنڈیاں کٹھی کرتے ہیں لیکن پھر ہم کوشحالی کے پھول چنیں شام کو بارش ہوئی تو سب جھنڈیاں بھیگ گئی اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ نانی بارش میں کیا کر رہی تھی بڑے بڑے جو ہوتے ہیں انہوں نے تو پاکستان کو بنتے دیکھا انہیں تو اپنی آنکھوں سے وہ مشکلات سہ کا پاکستان ہے لیکن جو آج ہماری نظروں سے اوجل ہیں اس لیے وہ چھوٹی سی بھی بے اترامی برداشت نہیں کر سکتے رہیم نے کھٹکی سے باہر دیکھا تو نانی جن گیلے فرج پر سے جھنڈیاں اٹھا رہی تھی اگلا سوال ہے اگر آپ کو پاکستان کا جھنڈا زمین پر گراوا ملے تو آپ کیا کریں گے تو پیارے بچوں خالی جھنڈے کی یہ بھی تقریم کرنی چاہیے لیکن جھنڈے کا اترام یہ بھی ہے کہ جیسے ہمارے قومی طرح آنے میں آتا ہے کہ ہمارا جھنڈا ترقی کی نشان رہی کرتا ہے تو ہمیں جھنڈی کو زمین سے اٹھاتے ہوئے مانوی لحاظ سے بھی جھنڈے کا اترام کرنا چاہیے اب یہ الفاظ ہیں ان کے اپنے متضاد لکھنے ہیں تو ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں الفاظ کے متضاد جو ہیں جیسے جلدی سے دیر باہر اندر گیلہ خوشق بعد پہلے محبت اور نفرت اللہ تعالی ہمیں محبت پھلانے والا بنائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ متضاد ہیں یعنی زد ہیں الٹا ہے پھر ہے حروف علاق کریں یہ الفاظ دیئے ہوئے ہیں آپ نے ان میں سے ان کے حروف علاق کرنے ہیں ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں کافی وینسل لے کے ہجے لکھیں اور پھر اس کے بعد اس کا ہم جواب چیک کرتے ہیں یہ ایک سلائیڈ ہے جس میں آپ کے سارے حروف علاق دا سے لکھے ہوئے ہیں آپ نے بھی بلکل ٹھیک لکھے ہوئے ہیں اب یہ کچھ الفاظ ہیں آپ کو ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے جیسے ہم سب کو چوٹ لگتی ہے تو جب چوٹ لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے چوٹ لگنے سے درد ہوتا ہے کھڑکی کھلی ہے ہمیں بڑوں کا اترام کرنا چاہیے قانون کا بھی اترام کرنا چاہیے آپ گیلے فرد سے پسل سکتے ہیں جھنیاں بہت اچھی لگتی ہیں اور اس کے بعد ہے پہلا حرف بدل کر نئے الفاظ بنائے جیسے کیلا نانی وہاں جہاں وہاں جاگ اور ان تو آپ دیکھیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں صرف پہلا حرف چینج کریں تو آپ دیکھیں کہ لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں نیا لفظ بن جاتا ہے پیلا لیلا کیلا چیلا نانی جانی پانی کانی فانی وہاں جہاں کہاں نہاں جاگ ناگ باگ ساگ پن چن گن بن آپ دیکھیں کہ صرف ایک لفظ چینج کرنے سے پورے معنی چینج ہو جاتے ہیں تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سب اپساند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں